سیٹے کم مقابلہ سخت نیجی میڈیکل کالیجز میں داخلے کے لیے 3550 سیٹوں پر 13349 درخواستے موصول سرکاری میڈیکل کالیجز کی 3621 سیٹوں پر 9925 درخواستے جمع نیجی میڈیکل کالیجز کا 80 فیصد سرکاری کا میرٹ 89 فیصد سے بھی تجاوز کرنے کا امکان آمدن سے زائد اساسا جات کیس نیب ان ایکشن حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو کل بلا لیا حمزہ شہباز لاہور میں سلمان لندن میں نیب نے دو نومبر کو بھی دونوں بھائیوں کو طلب کیا تھا سلمان شہباز لندن چلے گئے حمزہ شہباز پیش ہی نہ ہوئے کل بروز جمعہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا ہنگام آرائی توڑ پورڈ اور جل سے جلوس پر پاوندی کی خلاف ورزی پر فوری ایکشن کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور پولیس کو سیکیورٹی ہائی الٹ کا مراستہ بھیجوا دیا شہر کا سی سی پی او کون ہوگا نیا معاملہ سامنے آ گیا آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کی طرف سے سی سی پی او کے لیے ایک اور نیا نام سامنے آ گیا آئی جی کی طرف سے اسحاق جہانگیر کا نام بطول سی سی پی او تجویز کر دیا گیا آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کی سٹیشن کمانڈر نیوی کموڈور نیمت اللہ سے ملاقات پنجاب پولیس پاک نیوی کی درمیان پیشہ ورانہ تعاون اور رابطہ بڑھانے پر اتفاق کے رائے دونوں افسران کے مابین یادگاری شیلڈز کا بھی تبات تھا کچھا جیلوڈ فلائی آور کی تابیر کا معاملہ منصوبہ مکمل ہو گیا مگر دس کروڑ کی بینک گارنٹی تحال لڈی اے کے قبضے میں لڈی اے نے دو سال بعد بھی کانٹریکٹر کی بینک گارنٹی واپس نہ کی بینک گارنٹی کی واپسے کے لیے نیجی کانٹریکٹر کمپنی نے لڈی اے کو نیا مراستہ لکھ دیا ڈاکٹر مجاہد کامران کی رہائی کا پروانہ تاخیر کا شکار رہائی کا تحریری حکم نامہ تاہال جیل حکام کو نہ ملا روبکار نہیں ملی رہائی آج نہیں بلکہ اب کل ہوگی سپریٹینڈنٹ کیمپ جیل اسکر منیر کا موقع پی ٹی آئے وفت کی پیپلز پارٹی پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ سے ملاقات پی ٹی آئے وفت کی جارت سے اپنے سینٹ امیدواروں کی حمایت کا درخواست پیپلز پارٹی پارلیمانی لیڈر نے قیادت کے فیصلے کے ساتھ حمایت مشروط کر دی گورنر پنجاب چودری سرور سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات خفتے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی فروغ پر بھی پات چیت شادرہ میں گیس لیکش سے گھر میں دھماکا آگ لگنے سے ساترہ سالہ مریم شدید جھلس گئی ریسکیو ٹیو کی موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں متاثرہ لڑکی کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا پانی بچاؤ ڈیم بناو مہم میں مستقبل کے ممار بھی شریف آکسفورڈ انگلیش سکول شادباغ میں ڈیم فنڈ کی آگاہی مہم تقریب بچوں نے اپنی جیب خرچ سے ڈیم کیلئے فنڈ سما کر آئے طلبہ کی جانت سے بنائے گئے ڈیم کے موڈلز سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے اور بابائی فلور میلز اسوسییشن حاجی محمد بشیر کی نماز جنازہ موڈل ٹاؤن جی بلوک میں ادا میاں امیر محمود، میاں محمود و رشید، میاں مرکوب، جسٹس منصور علی شاہ سمیت اہم شخصیات کی شرکت